بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین الیکشن دوہزار چوبیس ڈیجیٹل چینل پر آپ سب کو خوش حمدید ناظرین آج ہم ڈسکس کرنے چاہ رہے ہیں قومی اسمبلی کا حلقہ نمبر ساتھ جو کہ مالا کا انڈویجن کے زلال لوئر دیر کا دوسرا حلقہ ہے بات کرتے ہیں سب سے پہلے ہم قومی اسمبلی کے حلقہ نمبر ساتھ میں موجود علاقوں کے بارے میں تو اس قومی اسمبلی کے حلقے کے اندر تیمرگرہ تحصیل، ادنزئی تحصیل، خال تحصیل اور تحصیل بلمبات کے کچھ علاقے جیسے کہ ربات وغیرہ شامل ہیں قومی اسمبلی کے اس حلقہ کے اندر چار لاکھ تیرہ ہزار سات سو ستتر کل ووٹرز ہیں جن میں سے دو لاکھ ستائیس ہزار آٹھ سو سینتی مرد ووٹرز اور ایک لاکھ چیسی ہزار نو سو چالیس خواتین ووٹرز شامل ہیں اور اس حلقے کے اندر جو پولنگ سٹیشنز کی تدار ہے وہ تین سو سات ہے ان سبھی پولنگ سٹیشنز کی تدار کے بارے میں اور لوکیشن کے بارے میں جو انفرمیشن ہے وہ آپ کو دسکریپشن میں دیا گیا لنک سے مل جائیں گی اب ہم دیکھتے ہیں اس حلقے میں ہونے والے ماضی میں انتخابات کے بارے میں تو الیکشن دوہزار اٹھارہ کے اندر اس حلقے کا نمبر جو تھا وہ چھے تھا اور اس میں جو کل ووٹرز کی تدار تھی وہ تین لاکھ اکاون ہزار دو سو پنتالیس تھی اور اس حلقے کے اندر پچاس پرسینٹ جو ہے ووٹر ٹرن اور تھا اور پاکستان تحریک انصاف کے محبوب شاہ جنہوں نے ترے سٹھ ہزار سات سو ستارہ ووٹ لے کر اس حلقے کو جیتا تھا اور ان کے مقابلے میں متحدہ مجلس عمل کے امیدوار عصداللہ صاحب تھے جن کے سینتیس ہزار چھے سو ستاسی ووٹ تھے تو اس طرح محبوب شاہ نے اس حلقے سے ایک باری مارجن کے ساتھ شکست دی تھی جماعت اسلامی کے امیدوار کو اب ہم دیکھتے ہیں آٹھ فروری دوہزار چوبیس کو ہونے والے الیکشن میں حصہ لینے والے امیدواروں کے بارے میں تو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ جماعت اسلامی نے یہاں سے مولانا محمد اسمائل کو ٹکٹ جاری کیا ہے اور پاکستان تحریک انصاف نے ایک دفعہ پھر سے سید محبوب شاہ کو نامذر کیا ہے اپنا امیدوار اس حلقے میں سے اور پاکستان پپل پارٹی کے عالم زیب خان بھی اس پارٹ الیکشن میں حصہ لے رہے ہیں یہاں سے اور سراج الدین جمعیت علم اسلام کے پلیٹ فارم سے حصہ لے رہے ہیں اور عوامی نیشنل پارٹی نے یہاں سے زاہد خان کو ٹکٹ جاری کیا ہے تو اس طرح سے ان امیدواروں میں سے سید محبوب شاہ جو کہ پاکستان تحریک انصاف کے نامذر کردہ امیدوار ہیں اور ان کے پاس اس دفعہ گڑیال کا نشان ہے اور وہ مقابلہ کریں گے پاکستان جماعت اسلامی کے مولانا محمد اسمائل سے جن کا انتخابی نشان تراز ہوئے ہیں ان دونوں کے درمیان ہونے جا رہا ہے ایک تگڑا مقابلہ اور عوامی نیشنل پارٹی کے زاہد خان بھی یہاں پہ اچھا ووٹ بینک رکھتے ہیں تو دیکھتے ہیں اس حلقے کو کون اس دفعہ جیت پاتا ہے تو جلدی سے ہمیں کومنٹ کر کے بتائیں اس حلقے کے بارے میں اور اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو جلدی سے ہماری اس ویڈیو کو لائک کریں ہمارا چینل الیکشن دوہزار چوبیس اس کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل آئیکن ضرور دبائیں تاکہ ہماری نئے آنے والی ویڈیو جو کہ قومی اسمبلی کے حلقہ نمبر آٹھ زلہ بجوڑ سے متعلق ہے تو جلدی سے ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل آئیکن ضرور دبائیں تھینک یو سو مچ اللہ حافظ